بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندوں پر بٹھایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے دونوں نانے شہزادے اپنے نانا کے کندوں سے نیچے آئے اور گھر کے سہن میں پھر سے کھیلنے لگے کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوک سے وہاں کھڑے ہو کر ننے شہزادوں کو دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے ہیا حسن ہیا یعنی حسن ایسے لڑو یعنی حسن حسین کو ایسے پکڑو جب آپ کی رفت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دیکھی کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرمانے لگی اے بابا جان حسن تو حسین سے بڑا ہے آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو ایسے کرو اور اس طرح سے لڑو لہذا حسن اکیلا پڑ گیا اس لئے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے ان دونوں ننے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی اولاد کی نسبت باب کی طرف کی جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منصوب ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہوتے تو دونوں ننے شہزادے آ کر کندے پر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے یہ وہی بچہ تھا جس نے رسول خدا کے نگاہ داشت میں پلنا تھا تا کہ اس کو اس جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی اور آپ کا نواسہ اپنے ہون سے حق کو باطل میں فرق کرنے والا تھا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پوچھت پر سوار ہو جاتے لہٰذا آپ اپنے سجدے کو تعویل کر دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت یہ بیان کی جو حسوسی طور پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی حضرت عزیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا حش دیکھ کر پوچھا کہ اے پیارے نبی آپ اتنے حش کس لیے نظر آ رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عزیفہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارک بات دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نگلے حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دئیے امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر باغنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی تھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بغز رکھے جو حسین سے بغز رکھتا ہو اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت امان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے امام حسین اور امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرت میں بلند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ گیبی مدد آتی رہی یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان دونوں شہزادوں کا لیباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بیجا ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم